تو وہ جو خاتون تھیں لنکاوی جزیرے پہ بیٹھی بھی تھی وہ تنہائی کے زندگی کیوں گزار رہی ہیں ان کو لفٹ کرانے کے لئے کوئی تیار اور ہمارے معاشرے میں اور جیسے جیسے بوڑی ہوتی ہے شوہر کے دل میں قدر یہ آپ دیکھو جوانی میں پھٹے ہوتے ہیں میاں بیوی میں بڑھاپے میں نہیں ہوتے بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بس صحیح یہ زندگی گزار لی اب کیا لڑنا آپ اس میں اب تو بس چلو زندگی گزار ہو محبت ہوتی ہے عورتیں بھی جو صحیح عورتیں وہ بھی اپنے شوہر سے بڑھاپے میں محبت کرتی ہیں اور خواتین سے ایک بات کہتا ہوں دیکھو شوہر جب بڑھا ہو جائے تو بیٹوں کا ساتھ مدیہ کرو شوہر کے مقابلے میں بعض خواتین کیا کرتی ہیں سب کی بات نہیں کر رہا بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے شوہر کے خلاف ایک گھر میں محاز کھڑا کر لیتی ہے شوہر سے لڑتی ہیں اور جب وہ بیچارہ بڑھا آساب کمزور ہو چکے وہ غصے میں آتا ہے ادھر ادھر کی سناتا ہے تو بیٹوں کوئی کان بھرتی ہیں کس کے خلاف باپ کے خلاف بیٹے بھی باپ کے خلاف بہت گھروں میں ایسا دیکھا ہے اب کیونکہ اب اس بڑھے کی ضرورت رہی نہیں ہے اور وہ بڑھا بیچارہ وہ ابھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں گھر کا سر برا ہوں بھئی پہلے تو آپ کو سر برا مان لیا کیونکہ آپ خرش کر رہے تھے گیس بجلی کے بل آپ دے رہے تھے بچوں کی تعلیم پر خرشہ آپ کر رہے تھے بیگم بیمار ہوتی تو علاج کون کرتا تھا آپ ضرورت تھے تو آپ سناتے ہم برداشت کرتے ہیں اب ہو گئی ہے ٹیشو پیپر کی طرح نہیں ٹیشو پیپر سے آپ نے اپنی ساری جو ہے نا اس کو استعمال کر لیا اب وہ ڈس بین کے قابل ہیں سب خواتین کی بات نہیں کر رہا یاد رکھو بار بار میں اس لئے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ایسا ہو رہا ہے ان کی اصلاح ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اپنے گھر کی عورتوں سے بدگمان ہونے شروع جائیں لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مر جب بڑا ہو جاتا ہے تو عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانے انتقام لے رہی ہے اور بیٹے بھی اممہ کی باتیں سن سن کے اببہ کے خلاف ہوتے رہتے ہیں جو غیرت مند عورت ہے غیرت مند جو احسان فراموش نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر بولو بھائی ترجیح دیتی ہے وہ کہتی ہے تم میری زندگی میں بعد میں آئے ہو یہ میری زندگی میں بولو نا یار پہلے آیا ہے اس نے مجھے ٹھکانہ دیا اس نے مجھے گھر دیا اس نے مجھے عزت دی اور تمہیں بھی پالنے والا کون ہے یہ ہے اگر یہ مجھے چھوڑ دیتا میں تمہیں لے کے کہاں پالتی میں تمہیں عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی تمہاری عزت کے ساتھ تربیت یاد رکھو ماں اپنے بچوں سے محبت بہت کرتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن تربیت کی طاقت اور پاور یہ اللہ نے باپ کو دی ہے یہ ماں کو نہیں دی ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پھر روب ڈال سکے ماں کا روب نہیں ہوتا روب کس کا ہوتا ہے باپ کا ہوتا ہے تو غیرت مند عورت ہمیشہ اپنے شہر کو اپنی اولاد پر بولو بھائی ترجی دیتی ہے یہ غیرت مند ہونے کی علامت پہلے میرا میاں ہیں بعد میں تم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورت کے بارے میں جنت کی بشارت دی فرمایا وہ عورت جب مری اس حال میں کہ اس کا شہر اس سے خوش نہیں تھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی کتنی بڑی وعید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شہر اس سے ناراض ہے اللہ اس کی تحجد اور نماز کو قبول بولو بھائی نہیں کرتے تو حقوق دونوں کے ہیں ایک طرف نہیں جانا چاہیے اس کے ذمہ بھی ہیں اس کے ذمہ بھی ہیں